کسان اندولن میں نیا بوال شروع ہو گیا ہے غازی پر بارڈر پر کسانوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے کچھ کسانوں نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر بیریکیٹ کو توانے کی کوشش کی ہے غازی پر بارڈر پر اس وقت سیکروں کی تعداد میں کسان موجود ہیں ادھر کسانوں کے ساتھ سرکار کی باتچیت سے پہلے بی جے پی ایک ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہی ہے یہ بیٹھک بی جے پی ادھرکش جے پی نڈڈا کے گھر پر بس کچھ ہی دیر میں شروع ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں گری منتری امیت شاہ رکشہ منتری راجنات سنگ اور کرشی منتری نرین سنگ تومر شامل ہوں گے گری منتری امیت شاہ نے اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے اپنا آج کا بی ایس ایف رینجنگ ڈے کا جو کارکرہ میں اسے رد کر دیا ہے بی جے پی کی اس ہائی لیول میٹنگ میں کسانوں کے ساتھ باتچیت کیسے کی جائے کیا باتچیت کی رونیتی ہونی ہے اس پر چرچہ کی جانی ہے تو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ بیٹھک شروع ہو سکتی ہے لیکن ابھی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے غازی پور بارڈر پر جہاں پر کسانوں نے بیریکیٹ کو توڑنے کی کوشش کی ہے یہ اس وقت کی آپ سے کچھ دیر پہلے کی یہ غازی پور بارڈر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کسانوں نے ٹریکٹر کے ذریعے بیریکیٹ کو توڑنے کی کوشش کی تصویریں دیکھئے آپ بجے سب بھی کسانوں کو بلائیا ہے جو کسان یونین کے نیتاؤں سے پشلے بار باتچیت ہوئی تھی ان سب لوگوں کو آمنتران بھیجا ہے آج وہ آئیں گے تو ہم ضرور باتچیت کریں گے ہم نے ہمیسہ کہا ہے کہ سرکار چرچہ کے لیے ہمیسہ تیار ہیں آئیں گے تو ضرور ان کا سواغت سرکار چرچہ ہوں گے تو بات کریں گے کچھ آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہے دراصل گیا ہے کہ آج چرچہ کے لیے ان کو بلایا ہے پہلے تین دیسمبر کو بلایا تھا لیکن سردی اور باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نگا چلو ایک کو نیونتران بھیجتے ہیں آج آئیں گے ان کا سواغت سر تین بجے آپ لوگوں کے ڈیلیگیشن میں کون کون رہے گا سرکار کی طرف سے بتائیں گے کچھ اور کسان سنگٹھا نے کہا ہے کہ ہمیں گے تو ایک طرف ابھی کچھ تیر میں ہی بیٹھک ہونی ہے بی جے پی کی ہائی لیول جس میں کرشی منتری نرین سنگھ تو عمر بھی شامل ہوں گے گری منتری امیت شاہ ہوں گے اور رکش منتری رادنات سنگھ ہوں گے اور یہ بیٹھک بی جے پی ادھکش جے پی نڈڈا کے گھر پر ہونی ہے لیکن اس سے پہلے ایک ہنگامہ شروع ہوا ہے غازی پور بورڈر پر جہاں پر کسانوں نے بیریکیٹ کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور آج ہی ویجیان بھون کے لیے نیمنتران بھی سرکار کے طرف سے کسانوں کو دیا گیا کرشی منتری نے کیا کہا ہے ایک بار پھر سے سنیا آج تین بجے سب بھی کسانوں کو بلایا ہے جو کسان یونین کے نیتاؤں سے پشلے بار باتچیت ہوئی تھی ان سب لوگوں کو آمنتران بھیجا ہے آج وہ آئیں گے تو ہم ضرور باتچیت کریں گے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سرکار چرچہ کے لیے ہمیشہ تیار ہیں آئیں گے تو ضرور ان کا سواگاتہ سرکار پر سڑک پر بات تھوڑی ہوتی ہے جب ٹیبل پر چرچہ ہوگی تو بات کریں گے کیا کریں گے سر ابھی شیش کچھ آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہے دراصل گیا ہے کہ آج چرچہ کے لیے ان کو بلایا ہے پہلے تین دسمبر کو بلایا تھا لیکن سردی اور باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا چلو ایک کو نیونتران بھیجتے ہیں آج آئیں گے ان کا سواگاتہ سر تین بجے آپ لوگوں کی ڈیلیگیشن میں کون کون ہوئے گا سرکار کی طرف سے بتائیں گے کچھ اور کسان سنگٹھا نے کہا ہے تو آج تین بجے کی بیٹک میں کون کون ہوگا یہ ابھی تصویر صاف نہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی بیٹک ہونے جا رہی ہے جے پی نڈا کے گھر پر جس میں کرشمنتری نیرین سنگٹ اومر خود ہوں گے اور اس کے علاوہ گریمنتری امیت شاہ ہوں گے اور رکشمنتری راجنات سنگھ ہوں گے اور اس بیٹک میں یہ تیہ کر لیا جائے گا کہ تین بجے کسانوں کے ساتھ جب باتچیت ہوگی تو ان کے ساتھ باتچیت کس رونیتی کے تحت کی جانی ہے نیمنتران سرکار کے طرف سے دیا گیا ہے ادھر کسان بھی اب سے کچھ دیر میں اپنی تصویر صاف کر دیں گے کہ وہ اس نیمنتران میں آج جا رہے ہیں اس نیمنتران کو اسی وقار کر رہے ہیں کی نہیں اور لیکن اس سے پہلے غازی پور بورڈر پر ہنگامہ کسانوں کا دیکھنے کو ملا ہے کسان آندولن پر تھوڑی دیر میں جے پی نڈا کے گھر پر اہم بیٹک ہے جس میں گری منتری عمیت شاہ شامل ہوں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ اس میں ہوں گے اور جے پی نڈا کے گھر پر یہ اہم بیٹک ہونی ہے اب سے کچھ دیر میں یہ بیٹک شروع ہو سکتی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ بھی تصویر صاف ہو جائے گی کہ کسان سنگٹھن سرکار کے طرف سے ملے اس نیمنتران کو سویکار کر رہے ہیں یا پھر نہیں یہ سنگو بورڈر کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دو تصویریں سنگو بورڈر کی تصویریں وہاں پر اس وقت کسانوں کو سمبودت کر رہے ہیں کچھ کسان نہیں تھا اور ایک دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ غازی پر بورڈر کی اور سنگو بورڈر پر ہمارے سنوالاتہ اب ہے پراشر اس وقت موجود ہیں اب ہے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس کیونکہ کہا یہ جارہا تھا کہ گیارہ بجے تک تصویر صاف ہو جائے گی کہ کسان سنگٹھن سرکار کے نمترن کو منظور کر رہے ہیں یا پھر ورد کر رہے ہیں دیکھیں اب تک تصویر جو ہے وہ صاف نہیں کی گئی ہے کسانوں کی طرف سے ہم آپ کو بتا دیں کہ سنگو بورڈر پر یہاں پر ہم موجود ہیں اس سے قریب آگے دو ڈھائی کلومیٹر آگے کسانوں کی ایک میٹنگ چل رہی ہے کسان سنگ کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ فیصل لیا جائے گا وہ یہاں پر امید جتائی جا رہی ہے کہ گیارہ وجے کے بعد یہاں پر اناؤنسمنٹ کر کے اس کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن اب تک جو تصویر ہے وہ صاف نہیں کی گئی ہے کیونکہ میٹنگ جو ہے وہ ابھی لگاتار جاری ہے الگ الگ جو کسان سنگ ہے وہ سنگو بورڈر سے تھوڑا آگے ایک جگہ میٹنگ کر رہے ہیں تو وہیں یہاں کی تصویریں جو ہیں یہاں پر بھی اپنا جو ویروت پردرشن ہیں وہ جو کسان الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھ کر یہاں پر بورڈرشن کر رہے ہیں امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد کسان سنگ کی طرف سے یا تو کوئی اناؤنسمنٹ کی جائے گی یا پھر پریس کو کوئی جانکاری دی جائے گی کہ ان کا تین بجے کی میٹنگ کو لے کے کیا رکھ ہے لیکن ابھی تک یہی اپ ڈیٹ ہے کہ الگ الگ کسان سنگ جو ہے وہ ایک الگ جگہ پر میٹنگ کر رہے ہیں اب ہے جہاں پر آپ کھڑیں وہاں بھی کوئی میٹنگ چل رہی کیا کسان نیتا کوئی کسانوں کو سمبودیت کر رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ماں پر دیکھیں یہاں پر فیلہال کوئی میٹنگ نہیں چل رہی ہے یہ تصویریں میں آپ کو دکھا دوں اصل میں پیچھے کی طرف یہاں پر تھوڑی در پہلے ایک نیہا پر جو ہے ایک ناٹک کیا گیا تھا جس کے اندر تمام طرح کی باتیں جو ہے وہ سرکار کے اوپر یہاں پر کسان جو ہے لگاتار آروپ لگا رہے تھے کی کرشی بل کس طریقے سے ان کے فیور میں نہیں ہے اس کو لے کے یہاں پر ایک پردرشن کیا گیا تھا ایک نکر ناٹک کی طرح یہاں پر ایک پروگرام یہاں پر کیا گیا تھا اسی طریقے سے جتھے کے جو یہاں پر کسان آ رہے ہیں وہ اپنی باتیں یہاں پر اس طریقے سے رکھ رہے ہیں اور اب گیارہ بجے کی میٹنگ میں کیا کچھ تیہ ہوگا اس کے بعد تصویر نکل کر کہیں نہ کہیں صاف ہوگی لیکن فیلحال انتظار اسی بات کا کیا جا رہا ہے کہ تین بجے کی میٹنگ کا جو نیوتا ہے اب میں روک رہا ہوں آپ کو عمیت شاہ جے پی نڈا کے گھر پہنچ چکے ہیں بڑی خبر عمیت شاہ جے پی نڈا کے گھر پہنچ چکے ہیں جے پی نڈا کے گھر پر ایک ہائی لیول بیٹک ہونی ہے جس میں گری منتری عمیت شاہ شامل ہو رہے ہیں اور عمیت شاہ جے پی نڈا کے گھر پہنچ گئے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے معاملہ کسانوں سے جڑا ہے تو کرشی منتری نریندر سنگھ تومر بھی اس بیٹک میں شامل ہوں گے اور اس بیچ خبر یہ ہے کہ جے پی نڈا کے گھر عمیت شاہ پہنچ چکے ہیں اور یہ شروعاتی تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں ہمارے سنوالاتا آنند پرکاش پانڈے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وہاں پل پل کی جانکاری وہاں سے ہم تک پہنچا رہے ہیں آنند عمیت شاہ پہنچ چکے ہیں اور نریندر سنگھ تومر اور راجنات سنگھ کی کیا خبر ہے جی دیکھیں کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کرشی سچیو اور ساتھ ساتھ عمیت شاہ یہاں جی پی نڈا کر پہنچ چکے ہیں کرشی سچیو بھی اس بیٹک کے اندر موجود ہے کسی سچیو کی طرف سے کسانوں کے جو 32 سنگھتن ہیں ان کو آج کی جو 3 بجے کی باتشیت ہونی ہے اس کا نیوطہ بھیجا گیا تھا اور اس بیٹک میں یہ رنیتی بنائی جائے گی کہ جو 3 بجے کی بیٹک ہونی ہے اس میں سرکار کس حد تک کسانوں کی بات مان سکتی ہے یا کس حد تک ان کی باتوں کو کسڈر کیا جا سکتا ہے کسانوں کے سنگھتوں کے جو پرچنیدی جو آئیں گے بیٹک میں ان کو کیا کیا سرکار آفر کر سکتی ہے تو یہ کسان بار بار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ لکھت میں یہ دیا جائے کہ MSP پہ ہی فاصل کھری دی جائے گی اور باقی جو ایک بڑی مانگے کسانوں کی کہ تینوں کسی کانونوں کو واپس لیا جائے سرکار بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ یہ تینوں کسی کانونیں کسانوں کے حد میں ہیں اور اس سے کسانوں کو ہی فیضہ ہوگا ان کی جیولو کانتکاری بتا آئے گا کسان اپنی فاصل کہیں بھی اوچھی قیمت جہاں ان کو بہتر قیمت مل دے گے وہاں بیچنے کو سوطنت رہوں گے تو ایسے میں تینوں کسی کانونوں کے واپس ہونے کا تو ابھی تک گنجائز نظر نہیں آ رہی کہ سرکار کسانوں کی بات مان رہے گی لیکن کیا آج کی بیٹک میں سرکار کس حد تک جھک سکتی ہے یا کسانوں کس حد تک منا سکتی ہے آنند آپ بتا رہے ہیں نرین سنگھ ٹومر جو کرشی منتری ہیں وہ کرشی سچیو کے ساتھ اور عمیت شاہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں مطلب یہ کہ اب انتظار صرف راجنات سنگھ کا ہے ان کے بارے میں کیا خبر ہے پجر میں رشمدی راجنات سنگھ بھی یہاں پہنچیں گے اور اس بیٹک میں آنتی مروپ یہ دیا جائے گا جو پروپوچر تین بجے کی بیٹک میں سرکار کسانوں کے سامنے لے کر جائے گی اور یہ بھی جانکاری مل رہے ہیں سرکار یہ مان کے چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسان جو ہے وہ پوری طرح سرکار کا جو آفر ہے اس کو نہ مانے ایسے میں کسانوں کے ساتھ جو باتچیت ہے وہ جاری رہے گی اور ایسے میں ایک کمیٹی یا کوئی ایک سامنوے کمیٹی بنانے پر بھی بیچار ہو سکتا ہے تاکہ کسانوں کو ہے تو ان سے باتچیت آگے جاری لہے کیونکہ دلی کے جو راستے ہیں دلی بورڈر کو بند کر دینا یہ وکلپ نہیں ہو سکتا سرکار ہی اس بات کو مان رہی ہے اور سرکار یہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس تھنڈ کے موضوع میں جو ہمارے آننداتا جو کسان ہیں اس سڑکوں پہ گھر نہ دے جیسا کہ آنند بتا رہے ہیں کرشی منتری نرین سنگھ تومر بھی بیٹک کے لیے جے پی نڈڈا کے گھر پہنچ چکے ہیں اپنے سچیف کے ساتھ جو کرشی سچیف ہیں وہ بھی اس بیٹک میں شامل ہو رہے ہیں جیسا کہ ہمیں آنند پرکاش پانڈے بتا رہے ہیں امیت شاہ گری منتری وہ بھی اس بیٹک میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں راجنات سنگھ جو رکشا منتری ہے وہ بھی کسی بھی شن یہاں پہنچ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس بیٹک کی شروعات ہوگی اور اس بیٹک میں یہ تیع کیا جائے گا کہ آج کا جو نمنترن ہیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو اگر کسان اسے مان لیتے ہیں تو تین بجے کی بیٹک میں کسانوں کو کس طرح سے کسانوں کا بھروسہ جیتا جا سکتا ہے وہ بھروسہ جو کسانوں کا ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے کسان سڑکوں پر پچھلے چھ دنوں سے ڈٹے ہوئے ہیں آنند یہ بیٹک کتنی دیر تک چل سکتی ہے اور کتنی دیر کے بعد ہمیں کوئی اپ ڈیٹ ملے گا کہ کیا رانیتی ہے سرکار کی طرف سے کیا کیا چیزیں کیا کیا راہتیں کسان کو مل سکتی کیا ایم ایس پی کو اس قانون میں شامل کیا جا سکتا ہے جو کسانوں کے ایک مانگ ہے چونکہ سرکار بیک فوٹ پر جا کر کے اس بل کو واپس لے لے گی اس قانون کو واپس لے لے گی اس کی گنجائش کم نظر آتی ہے دیکھیں میں آپ پہ ایک اپ ڈیٹ اور دے دوں کہ رکشہ منتری جو راجنا سنگھ ہے وہ بھی جی پی نٹا کی گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ راجنا سنگھ کا کافلہ ہے جو جی پی نٹا کی گھر کے اندر تاکید ہو رہا ہے گریہ منتری عمیر شاہ پہلے سے جی پی نٹا گھر پہ موجود ہے کسی منتری اور کسی سچی پہلے سے جی پی نٹا گھر موجود ہے تو اس بیٹھک میں یہ دیکھ کیا جائے تھا کہ کسانوں کو کیا آفر کرنا ہے اور چونکہ یہاں چھے دن سے کسانوں کا دھرنا چل رہا ہے کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے کوئی قانون بنایا ہے تین قانون بنایا اگر ان تینوں قانونوں کو واپس لینے کوئی مانگ کرے تو آپ سرکار اس بات کو سیدھے طور پر نہیں مان سکتی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی سرکار تو بھی اس نے ایک طرح سوال کھڑا ہوگا کہ اگر آپ نے ایک طرف کہہ رہے ہو دار منتری کہہ رہے ہیں گریہ منتری کہہ رہے ہیں کسی منتری کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی قانون ہے کسانوں کی حتی ہے پھر آپ اس کسی قانون پر اپنے قدر پیچھے نہیں کھیس سکتے تو ایسے میں کسانوں کو کیسے سمجھایا جائے کیسے کسانوں کو جو سڑکوں پر ڈٹے ہیں ان کو واپس جانے کے لئے کیسے مانایا جائے اور ساتھ ساتھ کس حد تک سرکار ان کو سمجھا سکتی ہے ان کی مانگوں کو مانا جائے گا یہ بھروسہ دے سکتی ہے یہ جو بھروسی کی بات ہے یہ تین بجی کی بیٹھک میں دینے کی کوشش ہوگی اور اس میں سرکار اور کیا کہ کسانے پلک کہہ سکتی ہے کیا کہ آفر کر سکتی ہے وہ ابھی جو بیٹھک شروع ہو گئی ہے اس بیٹھک میں تہہ کیا جائے گا ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دیں جیسے کہ آنند پرکاش پانڈے نے ہمیں بتایا کہ عمیت شاہ پہلے پہلے پہنچ چکے تھے اس کے علاوہ نرین سنگھ ٹومر جو کرشی منتری ہیں وہ کرشی سچیف کے ساتھ پہنچے ہیں رکشی منتری راجنات سنگھ بھی پہنچ چکے ہیں اور پیوش گویل بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے عمیت شاہ کے ساتھ پہنچے ہیں مطلب یہ کہ یہ میٹنگ واقعی کتنی اہم ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں سرکار کے کئی بڑے چہرے اس بیٹھک میں شامل ہو رہے ہیں یہ تیع کیا جانا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو ایک ٹکراو کے حالات پچھلے کئی دنوں سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے چل رہے ہیں اور وہ اب دلی تک ٹکراو بڑھ گیا ہے دلی کے الگ الگ بارڈرز پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں ان کو کیسے بھروسے میں لیا جا سکتا ہے نئے کلشی قانونوں کو لے کر انہیں کیسے بھروسہ دیا جا سکتا ہے جس کو لے کر گتی روت پچھلے کئی دنوں سے برقرار ہے رکشا منتری راجنات سنگھ کا خافلہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اس بیٹک میں شامل ہونے کے لیے جے پی نڈڈا کے گھر پر جے پی نڈڈا کے گھر پر اس وقت نرین سنگھ تومر ہیں جو کرشی منتری ہیں ان کے ساتھ ان کے کرشی سچیو موجود ہیں گری منتری امیت شاہ ہیں رکشا منتری راجنات سنگھ ہیں اور اس کے علاوہ پیوش گوئل بھی اس بیٹک میں شامل ہو رہے ہیں جے پی نڈڈا کے گھر پر جے اہم بیٹک جس میں اس بات پر رونیتی تیار کی جانی ہے کہ آج تین بجے اگر کسان سنگھٹنوں کے نیتا نیمنٹرل کو سویکار کر کے ویجیان بھون کی میٹنگ میں شامل ہونے پہنچتے ہیں تو ان کو کیا کیا آفر سرکار کی طرف سے دیے جا سکتے ہیں آنند یہ میٹنگ کتنی دیر تک چل سکتی ہے میٹنگ ابھی تھوڑی سے لمبی چلے گی اور ایک بات اور میں جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ جو تین بجے کسانوں کے ساتھ بیٹک ہونی ہے اس میں کرسی منتری کے ساتھ پیوز گویل بھی رہیں گے اور کرسی منتری بھی اس بیٹک موجود ہے پیوز گویل بھی موجود ہے یعنی کہ دو جو سرکار کی طرف سے جو اہم پتی نے بھی تین بجے کی بیٹک میں شامل ہوں گے وہ دونوں پتی نے بھی جے پی نیتا کی ہر جو بیٹک شروع ہوئی ہے اس میں شامل ہے اور اس بیٹک میں یہ نیتی تیار کی جائے رہی ہے کہ ایم ایس بی کو لے کے جو کسانوں کی مانگ ہے اس میں سرکار کی طرف سے کیا دو جواب دیا جائے گا کیسے ان کو بھروسہ دیا جائے گا کسانوں کو کہ ایم ایس بی جو ہے وہ برقرار رہے گی حالانکہ کئی میں پدارمندری کہہ چکے ہیں سلسل میں تھا جا چکا ہے پدارمندری اپنے باسوں میں کہہ چکے ہیں کہ ایم ایس بی برقرار رہے گی کسانوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا یا کوئی ان کا برقرار رہا ہے تو سرکار ان کو کیسے بھروسہ دے گی کہ ایم ایس بی برقرار رہے گی وہ اس بیٹک میں چرچہ ہو گیا اور ساتھی ساتھ کانونوں کے پراؤدھان پورا کانون واپس نہیں ہوگا یہ سرکار پہلے صاف کر چکے لیکن اگر کانونوں کے کسی پراؤدھان پر کوئی اپتی ہے کسانوں کو یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ حل کا جو کسان مانگ کر رہا ہے تو اس پر سرکار کے کیا جواب رہے گا اس پر چرچہ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تین تاریخ کو بیٹک ہونی تھی اور آج ایک تاریخ کو پہلی یہ بیٹک بھلا لی گئی ہے تو یہ جو بھروسہ کی کمی اور سنواد ہیمتہ نہ ہو کسان سنگٹروں اور سرکار کے بیچ میں آگے بھی تاکہ ایسی نوبت ہے کسانوں کو سنکروں پر آنا پڑا ہے تو ایسے میں کیا کوئی سمنوے کمیٹی یا کوئی ایک کوڈنیشن کمیٹی بنائی جا سکتے ہیں سرکار کے لیول پر تاکہ ایسی نوبت آئی نہیں اور اس کمیٹی کے جریعے ان کی سنکروں کو یا آنے والے جنرے کچھ سنکروں ہوتی ہے یا کوئی سوال اٹھتے اس کا سمدھان ہو سکے ان تمام مسئلوں پر چرچہ ہوگی سرکار ہی چاہتی ہے کہ جب سرکار کے پر اس بیٹک سے نکل کر تین بجے کی بیٹک میں جائے تو کل ملا کے آنن جو بتا رہے ہیں کہ ہاں ہومبرک سرکار کر رہے ایک طرح سے اور آنن پرکاش پانڈنے نے یہ بھی تصویر صاف کر دی یہ خبر دے دی ہے کہ تین بجے کی بیٹک میں کرشی منتری نرین سنگ تومر ہوں گے کسانوں کے ساتھ جو باتچیت ہوگی اس میں نرین سنگ تومر کرشی منتری ہوں گے اور ساتھی ساتھ پیوش گوئل بھی موجود ہوں گے اس تین بجے کی بیٹک میں جس کا نمنترون سرکار کی طرف سے کسانوں کو دیا گیا اور پیوش گوئل کرشی منتری نرین سنگ تومر رکشی منتری راجنات سنگ اور گری منتری عمیت شاہ یہ سبھی لوگ اس وقت بی جے پی ادکش جے پی نڈڈا کے گھر میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم بیٹک کی شروعات ہوئی ہے کیونکہ کسانوں نے قریب قریب دلی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور یہ ستیتی اگر کئی دنوں تک آگے چلتی ہے تو یہ دلی کے لیے حالات ٹھیک نہیں کہہ جا سکتے ہیں سنگو بارڈر پر اب ایک بار پھر سے چلتے ہیں اب ہے پراشر ہمارے سنوالات وہاں لگتار موجود ہیں جہاں سے وہ پل پل کی اپ ڈیٹ اور لگتار وہاں کی تصویریں ہم تک پہنچا رہے ہیں اب ہے ایک بہت ہی اہم بیٹک جے پی نڈا کے گھر پر شروع ہو چکی ہے جو تین بجے جس کا نمنترون سرکار کے طرف سے کسانوں کو دیا گیا ہے اس میں کیا کیا کسانوں کو آفر کر سکتے ہیں سرکار اس کا ہومورک کر رہی ہے لیکن کسانوں کے طرف سے جو گیارہ بجے میٹنگ ہونے والی تھی اس کا کیا اپ ڈیٹ ہے یہ اب ہم اب ایسے جاننے کی کوشش کریں گے ان سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ان کے پاس ہم پھر سے چلیں گے لیکن یہ آپ جو دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سنگو بارڈر کی تصویر ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کسان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اب ہے اس سے پہلے ہمیں بتا رہا تھے کہ یہاں سے قریب دو سے دھائی کلومیٹر پیچھے کی طرف کسان سنگٹنوں کے نیتا ایک بیٹک کر رہے ہیں اور اس بیٹک میں وہ بھی اپنا ہومورک کر رہے ہیں کہ سرکار نے جو نیمنٹر دیا ہے اسے سویکار کر کے تین بجے کی بیٹک میں شامل ہونا ہے تو پھر کن کن مددوں پر قائم رہنا ہے کس پر ٹکے رہنا ہے اور کتنا جھک کر کے سرکار کے ساتھ باتچیت کرنی ہے کیونکہ جب بھی باتچیت کسی ٹیبل پر ہوتی ہے تو دونوں پکشوں کو کچھ نہ کچھ اس میں اوپر نیچے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بیچ کا راستہ نکال آ جا سکے ہم ایک بار پھر سے آنند کے بات چلتے ہیں آنند میٹنگ شروعات ہو گئی ہے میٹنگ شروع ہو گئی ہے سرکار کے بڑے منتری ہیں اور ساتھ بی جی پی کے جو صرف نیتا ہے جی پی نیتا ان کے ساتھ بھی منتن چل رہا ہے اور کسی سچیو کی طرف سے سب سے پہلے جو ہم نے جانکاری دو گئی تھی اس بیٹک میں سب سے پہلے وہ بتائیں گے کہ کسانوں کی مائنگ کیا ہے اور سرکار کی طرف سے ان کو کیا کیا آفر کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ایک کسی سچیو اپنا پورا پیزنٹیشن لے کر یہاں پہ آیا ہے کیونکہ لمبے سمیت سے کسان یہ مانگ کر رہے تھے اور اب ان کو چھے دن سے وہ دلی کی سنکوہ پر بورڈروں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ایسے میں سرکار نے بھی کسی منترالے کی طرف سے ایک پورا پیزنٹیشن تیار کیا گیا ہے کہ کسانوں کی یہ مانگ ہے اور اس مانگ کو کس حد تک سرکار مان سکتی ہے یا پھر سرکار ان کے سوال کے جواب میں ان کے سنکوہ کے جواب میں سرکار کی طرف سے کیا سمدھان یا کیا جواب ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا پوریزنٹیشن لکھیں گے جس میں کسانوں کی مانگ بھی شامل ہوگی اور سرکار کیا روح ہو سکتا ہے منترالے کیا روح ہو سکتا ہے وہ رہے گا اور اس کے بعد چلی انتظار کرتے ہیں تو کسانوں کے ساتھ باتچیت کو لے کر کہ سرکار اپنا اوور کر رہی ہے کہ تین بجے کی میٹنگ میں کیا کچھ ہونا ہے لیکن کسانوں کی طرف سے کیا کہا جائے گا کیا وہ اس نمنتران کو سویکار کریں گے ان کی بیٹھک جو چل رہی ہے اس وقت سنگو بارڈر کے قریب وہاں سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد فورنگ لوٹ رہیں